اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دو خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک اور مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے سو یہ ایک ہماری ٹریڈیشنل نان خطائی کی ریسپی ہے جو کہ ہم کس طرح سے بنائیں گے اس کے لئے ہم جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اس کو اچھے سے ہم یہاں سفٹ کر لیں گے تاکہ ان کیس اس میں کسی قسم کے کوئی لمس ہوں یا کسی قسم کے کوئی کیڑے وغیرہ ہو وہ بھی پھر نکل جاتے ہیں ساتھ میں ہم نے 1 ٹیبل سپون بیسن ایٹ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون سو جی 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایٹ کرنا ہے اور 2 پنچ آف بیکنگ سوڈا ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے سفٹ کرنا ہے اور پھر مکس کر کے جو ہے وہ ایک سپرٹ پلیس پہ رکھ دینا ہے اس کو ہم دوسرے سٹپ میں یوز کریں گے اب ہم آتے ہیں اپنے ویٹ انگریڈینٹ کی طرف جس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہاف کپ پسی ہوئی چینی لی ہے اگر آپ کے پاس نارمل شگر ہے تو آپ اس کو گرینڈر میں یا چوپر میں ڈال کر اس کو پیس لیجے اور دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ہاف کپ ملٹی گھی لیا ہے یہاں پر آپ بٹر یا گھی کا ہی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر یوز نہیں ہوگا ان دونوں انگریڈینٹ کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ اس سے ہی ہوگا کہ شگر بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی اور یہ تمام چیزیں میکس ہونے کے بعد ہم اس کو فائف منٹس کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو دن ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف موف کریں گے اب یہاں ہم اسے فائف منٹس کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو تو پھر ہم اس کو وز کریں گے سو میں نے تھوڑا سا لمبے ٹائم کے لئے رکھ دیا تھا تو یہ مجھے ڈیفکلٹ ہو رہا تھا اس کو نکالنا سکریپ کرنا سپیچولا سے دن میں نے سٹیل سپون کی مدد سے جو ہے تمام کو اچھے سے سکریپ کیا ہے اور دن اب میں جو ہے اس کو وز کی مدد سے بیٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں ہینڈ وز کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا سو بٹر ہے کہ آپ اس کو الیکٹرک وز کی مدد سے ہی کریں اسی طرح سے سائٹ سے سکریپ کرتے جائیے اور اس کو ہم نے اس وقت تک بیٹ کرنا ہے اس وقت تک بس کرنا ہے جب تک یہ لائٹ فلافی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے جیسے کہ آپ اس میں نوٹس کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کلر جو ہے اس کا چینج ہو رہا ہے سو ہم نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تب تک جب اس کا کلر کمپلیٹلی چینج ہو جائے اسکریپ کرنا نہیں بھولیے گا ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ پارٹ جو ہے وہ اچھے سے وسک ہوا وہ ہوگا اور کچھ پارٹ جو ہے وہ وسک نہیں ہوگا اچھا اب آپ یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس کا کلر کافی لائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈرائی مکس چلپنا ایڈ کرتے جائیں گے سو بیٹر تو یہ ہے کہ انیشلی آپ سپیچولا کی مدد سے تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو پہلے مکس کر لیجے تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں ورنہ بہت زیادہ میسی ورک ہو جاتا ہے سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے ہمیں سپیچولا کی مدد سے اس کو ایڈ کرنا چاہیے دن اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کرنا چاہیے اچھا یہاں پر میں نے اس میں تھوڑے سے چاپڈ ایلمنٹس بھی ایڈ کی ہیں میں نے کونٹیٹی کم رکھی ہے اس لیے کہ میرے بچوں کو زیادہ نرڈز پسند نہیں ہیں سو آپ چاہیں اگر آپ کی فیملی میں پسند کیے جاتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں تو میں نے تقریباً جو ہے وہ 3 to 4 ٹیبل سپون چاپڈ کر لیے تھے ایلمنٹس کو اور موٹا موٹا اس کو چاپ کیا تھا تو وہ کھانے میں کافی اچھے محسوس ہو رہے تھے اچھا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہارڈ اس کو گوندہ نہیں ہے بس آپ اس کو ہلکے ہلکے سے ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں گے تو جو آپ کی ہاتھوں کی ہیٹ ہے نا اس سے ہی یہ تمام جو ہے وہ گھی میلٹو کر آپس میں کمائن ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک سیپریٹ بول میں ایک انڈے کو اچھے سے وکس کر لیں گے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں کلر بھی آئٹ کرتے ہیں تو میرے پاس آلریڈی یہ اورنج یوگ کے ساتھ موجود ہے سو میں نے جو ہے وہ اس میں آئٹ نہیں کیا ہے ایک اچھا سا کلر آجاتا ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک چھٹکی جو ہے وہ فوڈ کلر بھی آرنج فوڈ کلر ایڈ کر لیجے اب دیکھیں میں نے فریز سے اس کو نکال لیا اور اس کے بعد میں اس کو تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ ہاتھوں میں لے رہی ہوں اور اس کی جو ہے وہ چھوٹی سی بالز بنا کر اس کو فلیٹ کرتی جا رہی ہوں سو اگر آپ کے اپنی چوئیس ہے آپ چاہیں تو اس کی جو کونٹیٹی ہے تھوڑی زیادہ لے کر اس کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سائز جو بلکل پرفیٹ تھا سو بہت زیادہ نہ بڑا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا سو یہ میڈیم سائز کی جو ہے وہ کوکیز یا نان خطائی ہم نے بنائی ہے دین جو ایگ ہم نے وسک کر کے رکھا تھا اس کو ہم اچھے سے اس کے اوپر برش کر دیں گے اب اس کے بعد ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ایلمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کر دیا تاکہ وہ اچھے سے اس کے اندر سٹیک ہو جائے ان کوکیز کو آپ نے کچھ فاصلے سے رکھنا ہے بہت ملا کر نہیں رکھنا کیونکہ یہ ظاہر اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ ہے تو یہ تھوڑا سا رائز اپ ہوتے ہیں بیکنگ کے دوران سو آپ نے ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھنا ہے اس طرح سے اب اب میں اس کو بیک کر لیں گے 178 ڈگری سنٹیگریٹ پر 15 to 20 منٹس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹائم اور ٹیمپریچر ہے آپ اس کے ایکارڈنگ کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو نکال لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ گرم تھے تو میں اس کو زیادہ نہیں ہلا رہی تھی کیونکہ ابھی اس وقت یہ بہت سوفٹ بھی ہوتے ہیں ہمیں انہیں تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ جیسے چاہیں اس کو پریزنٹ کریں ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی لے سکتے ہیں بچوں کو ویسے ہی سنیک کے طور پر کھانے کے لیے دے سکتے ہیں تو انجوائی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں کس قدر خستہ تھے ماشاءاللہ یہ اور میں اس کو بہت احتیاز سے ڈیل کر رہی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا ظاہر کرمبلی ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا میس ہو جاتے ہیں سو یہ دیکھیں میں آپ کو بیک سائیڈ سے بھی دکھا رہی ہوں کہ پروپرلی بیٹ رہے ہیں آپ کلر اپنے چوئیس کے کورڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ